تفتیش کے اس قلعے میں تفتیش میں سب سے پہلے بات حسنے کے اس جال کے جس میں دھوکے اور فریب کے سوا کچھ بھی نہیں آتن کی نائی چار حسن کا پھیکا جار بارود کی جگہ محبت کا وار آئی ایس آئی ایس کا ہنی ٹرپ حسن اور عشقہ یہ وہ ہتھیار ہے جس کا استعمال تو صدیوں سے ہوتا آیا ہے یہ استعمال دیشوں کے گفت جانکاریاں حاصل کرنے کے لیے ہوتا تھا لیکن اب یہ آتنگ کا وہ ہتھیار بن گیا ہے جس کی زد میں ہندوستانی پھسے ہیں محبت کے اس جال میں پھسا ایک شخص سیریہ جا پہنچا وہ آئی ایس آئی ایس میں بھرتی بھی ہوا گولیوں سے دو بار اس کا جسم چھلنی بھی ہوا وہ تیش لوٹا تب خلاصہ ہوا کہ وہ کیسے ہنی ٹرپ کا شکار بنا پچھنے سال ممبئی سے سیریہ گیا آریف ماجد دائیس کے آتنگ کے فوج میں شامل ہو گیا تھا وہ دیش لوٹا اور اسے این آئی اے نے اپنی کسٹڈی ملے لیا لمبی چلی پوچھتا آج کے بعد کئی راز کھلے لیکن اب جو خلاصہ ماجد نے کیا ہے وہ واقعی چوکانے والا ہے آریف کے مطابق وہ خلی ٹرپ کا شکار ہوا تھا وہ گیا تو تھا اس محبت کے تلاش میں لیکن وہ دھوکے کا شکار بن پیٹھا دنیا کے تمام دیش اپنے دشمن کا راز جاننے کے لیے نئے نئے حد کنڈے آزماتے رہتے ہیں کیونکہ لڑائی صرف سرحق پر ہی نہیں ہوتی دشمن کے گھر میں سیندھ لگا کر اہم جانکاری جوٹا لینا بھی لڑائی کا اہم حصہ ہوتا ہے ایک بات دشمن دیش سے جڑا کوئی اہم دستا ویس یا خوفیہ جانکاری ہاتھ لگا جائے تو اس کے خلاف رنیتی بنانا بہت آسان ہو جاتا ہے اور یہ کام ایک مہلہ جاسوس سے بہتر کون کر سکتا ہے سیریا اور عراق میں آدم کی جڑے جمع چکا آئی ایس اب اور بھی خطرناک ہوتا جا رہا ہے اپنی خونی فوج کو بڑھانے کے مقصد سے اس نے جس ہتھیار کو تیار کیا ہے اس کی کارک بہت ہی مشکل ہے دنیا بھر میں اپنی دہشت سے سب کو ہلا دینے والے آئی ایس کی نشانے پر اب بھارت بھی ہے اور اپنی ناپا کے رادوں کو پروان چڑھانے کے لیے اس نے اب ایک نئے ہتھیار کو تیار کیا ہے آئی ایس بھی ان دنوں بھارت کے خلاف اسی ہتھیار کا استعمال کر رہا ہے جسے کہا جاتا ہے ہنی ٹریک بھارت میں ہنی ٹریک کے اس نیٹوک کا خلاصہ اسی شخص نے کیا جو اس میں فسنے کی بعد آئی ایس کا آتنکی بن بیٹھا لیکن جب اسے احساس ہوا کہ وہ خود شکار بنا ہے تو اس نے واپس لوٹنے میں ہی بھرائی سمجھی ٹھیک اسی وقت جب ممبئی ائرپورٹ پر آریف مازید کی فلائٹ لینڈ ہوئی تو این آئی اے کی ٹیم نے اسے کسٹڈی ملے لیا ممبئی کے نکٹ کلیان میں رہنے والی آریف مزید کے بارے میں اس سے پہلے مانا جا رہا تھا کہ وہ سیریا میں آتنکوالی سنگھٹن آئی ایس آئی ایس کے لیے لڑتے ہوئے مارا کیا لیکن نومبہ 2014 میں ہی کسی طرح اس نے پریبار سے سمپر کیا اور انہیں ستاری باتوں کی جانکاری دی مازید کے پتا نے اس بات کی جانکاری خوفیہ ایجنسیو کو بھی دی جس کے بعد مازید واپس سلوٹا وہی خوفیہ ایجنسیو کی پوچھتاچ میں جو تازہ خلاصہ ہوا ہے اسے سب ہی کے خوش اڑا دیئے ہیں مازید کے مطابق وہ ہنی ٹریک کا شرکار ہوا تھا اسے فیس بک پر تاہیرہ نام کی ایک لڑکی نے دوستی کی ریکویسٹ بھیجی اور اس کے بعد محبت کے اس حدیار کا استعمال کیا جس سے وہ بچ نہیں پایا مائی 2014 میں کلیان سے چار یوگ عارف مازید، شاہین ٹانکی، فہد شیخ اور امن ٹانڈل پششب ایشیا کے دھار میں تسلو کی یادرہ کے لیے گئے تھے لیکن بعد میں بھی غائب ہو گئے تھے مازید نے خلاصہ کیا ہے کہ مائی 2014 میں جب وہ سیریا پہنچا تو تاہیرہ نے اس سے ملاقات نہیں کی لیکن پہلے بار اپنی ایک فوٹو بھیجی جو کی برگے میں تھی فیس بک پر ہی تاہیرہ نے مازید کو اپنا شوہر مان لیا اور آئی ایس میں اس کی بھرتی کرا دی مازید کی تاہیرہ سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی اور مازید کو اس واقعہ احساس ہو گیا کہ وہ خوست کے جال کا شکار بن چکا ہے اور پیچھے کوئی راستہ نہیں بچا لہٰذا آگے چلنا اس کی مجبوری تھی 23 سال کے عارف نے بتایا کہ سیریا اور ترکی میں لڑنے کے لیے بھیجے جانے سے پہلے آئی ایس نے 15 دنوں تک عراق میں اسے پرشکشن دیا گیا اس نے بتایا کہ آئی ایس کے لیے لڑتے ہوئے اسے دو بار گولی بھی لگی لیکن وہ ترکی کے کسی سرکشت ٹھکانے پر پہنچنے میں کامیاب رہا آئی ایس چھوڑنے کی اس کی ایک بچہ یہ بھی تھی کہ وہ اپنے زخموں کا علاج کرانا چاہتا تھا اپنی پوچھتاچ میں اس نے یہ بھی قبولا کہ زیادہ تر لڑکوں کا آئی ایس سے مو بھنگ ہو چکا ہے اس لئے سب واپس آنا چاہتے ہیں عارف مازد نے کہا کہ اسے پتا تھا کہ اگر وہ کسی طرح اپنے دیش اپنے پروار کے پاس لڑ بھی آتا ہے تو یہاں اس کی تخدیر میں سلاکھے ہوں گی مازد نے کہا کہ وہ ٹوٹ چکا تھا اور اپنے کیے پر پچھتاوے کے سوائے کچھ نہیں تھا خوفیہ ایجنسیوں کے اس بات کی جانکاری ہے کہ عارف مازد اکیلا آئی ایس کے اس ہنی ٹرپ کا شکار نہیں ہے کئی ایسے یوہ ہیں جن پر یہ ہنی ٹرپ استعمال ہو رہا ہے لہٰذا خطرے کی گھنٹے کے بعد سطر پہنا بہت ضروری ہے بیورو رپورٹ زینیڈیا ایسا نہیں ہے کہ آئی ایس محلاؤں کا استعمال صرف ہنی ٹرپ کے لیے کر رہا ہے آتنگ کی لڑائی کو جاری رکھنے کے لیے آئی ایس محلاؤں کی ایک بڑی فوج بنانے کی تیاری میں ہے اس کے لیے الگ الگ دیشوں سے آئی لڑکیوں کو آئی ایس میں شامل کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ آئی ایس سے لڑکیوں سے کھانا بنانے نرس کا کام کرنے جو سینکید کے بعد کینٹ میں آتے ہیں ان کے سب ہی کے لیے کام کرنے اور بھرتی کا کام دیکھ رہی ہیں جہاد کے نام پر دل میں خطرناک ارادے لیے موت باٹنے والے ان ہتھیاروں سے لیس یہ آتنگ کی دنیا کی سب سے خطرناک آتنگ کی سنگٹھن آئی ایس آئی ایس کے گرگے ہیں جو اب تک نہ جانے کتنے ہی زندگیوں کو خاک کر چکے ہیں موجودہ حالات میں ان کی بڑتی سنگٹھیا اتنے خطرناک نہیں جتنے کے اس خبر کا آنا کہ آئی ایس آئی ایس کے ان آتنگ کیوں کی الگ الگ دیشوں میں رہ رہی ان آتنگ کیوں کی مہلہ مطروں سے ان کو ملنے والی مدد کی سنبھاؤنا ستروں سے ملی جانکاری کے مطابق حالی میں کچھ مہلہ آتنگ کیوں کی پہچان ہونے کے بعد یہ آشنگ کا بڑھ گئی ہے کہ آئی ایس آئی ایس ایک ایسی مہلہ سینہ تیار کرنا چاہتا ہے جن کا تعلق الگ الگ دیشوں سے آئی ایس آئی ایس میں شامل ہوئے یوہ آتنگیوں سے ہیں جن پر آئی ایس آئی ایس کی نظر اس لیے ہے کیونکہ وہ لڑکیاں اور عورتیں آسانی سے آئی ایس آئی ایس کے لیے ہنی ٹرائپ کا کام کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں اس بات کا خلاصہ امریکی خوفی ایجنسیوں سے ملے انپٹ کے بعد ہوا تھا جس کے بعد پچھلے سال بھارتی سرکشہ ایجنسیوں نے حیدر آباد کی کچھ مہلاؤں کو پششم بنگال سے اٹھایا اور ان سے پوچھتاچ کی گئی پوچھتاچ میں مہلاؤں نے کھلا سا کیا کہ انہیں اسلامی سنگٹن کے لیے ایک لمبی لڑائی میں ساہیتہ دینے کی اپل کی گئی تھی جب ان کے یوہ مطر اور پریجن آئی ایس آئی ایس کے لیے سیریا اور ایراک میں جہاد چھیر چکے تھے ہمیں الگ الگ کام دیئے گئے تھے سینکوں کے لیے کھانا بنانا، گھائل سینکوں کی سیوہ کرنا اور جہادی ساہیتے کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا اس کے علاوہ خوفیہ ایجنسیوں کے شکنجے میں آئے مہلاؤں نے یہ بھی خلاصہ کیا کہ آئی ایس آئی ایس کی طرف سے لڑکیوں اور مہلاؤں کو اپنے دیش میں ہنی ٹریک کے روپ میں کام کرنے کے نردیش بھی دیئے گئے جس کی مدد سے آئی ایس آئی ایس خوفیہ جانکاریوں کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دشمنوں کے خاتمے کی یوجنہ بنا رہا ہے خلاصہ ہوا کہ آئی ایس آئی ایس نے بقاعدہ اس کے لیے لڑکیوں اور عورتوں کو ایک ٹریننگ کورس دینے کی بھی پیشکش کی تھی جس کے لیے پیسے اور ایش و آرام کا بھی پورا کھانکہ آئی ایس آئی ایس نے تیار کیا تھا حالانکہ خوفیہ ایجنسیوں کے لیے یہ آئی ایس آئی ایس کے نو ومن پالیسی کے بلکل وبریت کھلا ساتھا لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ موجودہ سمیں میں آئی ایس آئی ایس نے اپنے پروکے سیدھانتوں کے خلاف جا کر خوبصورت اور جہادی سوچ کی محلاؤں کو کلاشنے میں جھٹا ہے جو ان کے مشن ہنی ٹریک کو پروان چڑھا سکے بیرو ریپورٹ زی میڈیا آتنگی سنگٹھان آئی ایس نے جس ہنی ٹریک کا استعمال کیا ہے اس ہنی ٹریک کا استعمال دشکوں سے ہوتا آیا ہے ہندوستان اس کا پہلے بھی شکار بن چکا ہے پاکستان کے آئی ایس آئی ہنی ٹریک کا استعمال کرتے ہوئے پہلے بے نقاب ہو چکی ہے یا بھارت کے ساتھ ہنی ٹریک کا جو معاملے سامنے آئے ہیں ان پر بھی نظر ڈالتے ہیں سریف اور دھوکہ پہچان پر پڑتا خسن کا جار ہنی ٹریک کہتے ہیں کہ انسان کی سب سے بڑی سچائی اس کی پہچان ہوتی ہے لیکن ہنی ٹریک کی اصلی پہچان کبھی ظاہر ہی نہیں ہوتی ہنی ٹریک کی مشن پر نکلی محلہ دوستی کی آر میں نہ صرف جانکاریاں حاصل کرتی ہیں بلکہ کئی بار اہم دستاویز بھی ان کے ہاتھ لگ جاتے ہیں کئی معاملوں میں محلہ صرف لچے دار باتوں کا ہی سہارہ نہیں لیتی بلکہ اپنے شکار کو بلیک میل بھی کرتی ہیں اگر شکار کی کوئی آپتی جنک تصویر یا خاص باتچیت کی کوئی ڈیٹیل ہاتھ لگ جائے تو اسے جگزاہر کرنے کی دھمکی بھی دی جاتی ہے بڑنام ہونے کے ڈر سے وہ شخص اہم سے اہم راز بھی اگل دیتا ہے بھارت میں ہنی ٹریک کی پچھلے کچھ معاملوں پر نظر ڈالیں تو ایک ستمبر دوہزار چودہ ائر فورس اسٹیشن پتھان کوٹ میں تینات ائرمین سنیل کمار آئی ایس آئی کی مہلہ ایجنٹ کے لب میں فس کر اپنا فرس بھول گیا اور دیش کی اتی گوپنیا جانکاریاں پاکستان کو مہیا کروا دی تھی یہ خلاصہ سنیل کمار کی گرفتاری کے بعد ہوا تھا بھارت سے جڑی گوپنیاں سوچ رہے ہیں حاصل کرنے کے لیے سوشل سائٹس پر جال بچھا رہی آئی ایس آئی نے یوتیوں کو خاص ٹریننگ دے رکھی ہے یہ خلاصہ انٹیلیجنس نے ویجیان کے ٹیچر دیپک شرما سے پوچھ تاج کے بات کیا تھا دیپک کے مطابق اسے سائنس کے پرتی پیار دکھا کر فسایا گیا تھا 29 اگست 2014 پاکستانی خوفی ایجنسی آئی ایس آئی کے سیکریٹ میشن ہنی ٹریپ نے بھارتی سینہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا میرٹ میں تینار سینہ کے جوان سونیت کمار کو فیس بک کے مادھیم سے آئی ایس آئی ایجنٹ اونم پرکاش اور ریا نے فسا لیا تھا اس کے بعد وہ سینہ کے ضروری سوچنائیں لیگ کرنے لگا لالچ کے بھور میں وہ ایسا فسا کہ آتنگ کی سنگٹھنوں کے قریب بھی پہنچ گیا ان کھولاسوں اور حال فلحال سامنے آئی گھٹناوں سے یہ ساف ہو گیا ہے کہ یہ مہلائیں فیس بک پر بھارتیوں سے دوستی گاٹ رہی ہیں فیس بک پر ہوئی اس دوستی میں کبھی بھی سامنے والی کی اصلیت صاف نہیں ہوتی فیس بک پر ہوئی یہ دوستی کئی بار پیار اور شادی کی جہلیس تک پہنچ جاتی ہے لیکن آخر میں یہ صرف ایک دھوکہ نکلتا ہے شکار کو اس بات کا علم کافی وقت باد ہوتا ہے کہ وہ ہنی ٹرائپ میں فس چکا ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا سماج اور دیش کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ بیٹیاں بھی پڑھے اور خوب پڑھے ترقی پسند لوگ ایسا چاہتے ہیں سرکاریں بھی ایسا ہی چاہتی ہیں لیکن پڑھائی کے نام پر زبردستی کتنی جائز ہے ہمیں ایک نئی محیم شروع کر رہے ہیں بیٹیوں کو ایسے نہ پڑھائیں اس پر ہم آپ کی رائے بھی جاننا چاہیے دراصل پچھنے جنروں میں مطورہ سے ایک خوار آئے اور جن تصویروں کو دیش نے دیکھا وہ بہت افسوس چنک اور چوکانے والی تھی یہاں ایک پتا اپنی بیٹی کو موٹر سائیکل پر باندھ کر اسکول لے جا رہا تھا گاڑیوں پر اس طرح باندھ کر جانوروں کو لے جاتے ہوئے آپ نے ضرور دیکھا ہوگا لیکن کسی بچے کو اس طرح باندھنا وہ بھی ایک پتا کی طرف سے اسے صرف اور صرف ظلم کہہ سکتے ہیں پڑھے بیٹی پڑھے بیٹی اسی نارے کے ساتھ گیندر اور سوبے کی سرکار بیٹیوں کو اسکول بھیجنے انہیں شکشت کر سماج کو ساکشر بنانے کی دشاں میں کام کر رہی ہے بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ اسی مقصد کے ساتھ لوگوں کی سوچ میں بدلاؤ لانے کی ہر سنبھاؤ پریاست بھی کیے جا رہے ہیں لیکن شاید ہی کسی نے سوچا ہوگا کہ پڑھے بیٹی بڑھے بیٹی کے نارے کے ساتھ کوئی ماں با اپنے سنتان کے لیے جلال بھی بن سکتا ہے یہ تصویر مطورہ سے سامنے آئی ہے جہاں ایک بیٹی کے سکول نہ جانے سے نراز ایک پتا اپنے بچی کو باندھ کر اسے بائی پر سکول لے جا رہا ہے بچی کا کسور بس اتنا تھا کہ اس نے سکول جانے میں آنا کانی کی تھی دراصل پیڑت بچی پونم نگلا گاؤں کے پاس بنے اسی سکول میں اوکے جی کی چھاترہ ہے پتا بھگت سنگھ بھی اسی سکول میں چوکیدار کی نوکری کا اپنے تین بیٹیوں اور دو بیٹوں کا بھارن پوشن کرتا ہے آرثک تنگی کے باؤجود وہ سرکار کی یوجناوں کا لاب لے کر بیٹیوں کو پڑھانا چاہتا ہے لیکن ایک ماسوم کی نادان حرکت اسے اس قدر جلاد بنا دے گی یہ کسی نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا وہیں پونم کی ماں بھگت سنگھ کے اس حرکت کے لیے خود کو ذمہ دار مانتی ہے دوصل شنیبار کو پونم کا پیپر تھا لیکن وہ اسکول نہیں جانا چاہتی تھی الزام ہے کہ اسی بات سے ناراض بھگت سنگھ نے پہلے تو پونم کی پٹائی کی اور بعد میں اسے بائی پر باندھ کر جانوروں کی طرح سکول لے گیا تصویریں سریعام ہوئی تو ماملہ پولیس کے سنگیان میں آیا اس طرح پڑھے بیٹی بڑھے بیٹی کے سائیڈ ڈیفیکٹ کو دیکھ کر پولیس بھی حرکت میں آگئی یہ ایک ماملہ پرکاش میں آیا تھانا ہائیوے چھترگاہ جس میں ایک بچھی کو سکول پہنچانے کے لیے اس کے پیتا دورہ اس کو موٹر سائیکل میں باندھ کے لے جانے کی کا ماملہ پرکاش میں آیا ہے اس میں جانچ کی جاری ہے اور آگے کی کروائی جانچ کے بعد تھانا ہائیوے پولیس نے اس ماملے میں جانچ کے بعد کاروائی کی شروعات کر دی ہے ماں باپ کا اپنی بیٹی کو پڑھانے کے لیے اس قدر ہنسک ہونا آخر کتنا بڑا قصور ہے یہ تو آپ بھی آقلن کر سکتے ہیں ویپیندر سنگھ زی میڈیا مطورہ بلرامپور میں ایک سکول پرنسپل پر ناوالک شاترہ کے ساتھ ریب کی کوشش کا آروپ لگا ہے پیڑے شاترہ نے جب آروپی پرنسپل پارسنات یادب کی حرکتوں کا ویروت کیا تو اس نے شاترہ کی پٹائے بھی کی پولس نے آروپی پرنسپل کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا ہے بلرامپور کا بدنام ٹیچر چھاترہ سے ریب کی کوشش کاروں گروہ شیشے پرمپرہ کو کلنگکیت کرنے والی یہ باردار بلرامپور کے رامپرشنن پرمہنس اچتر مادہمک ودالے کی حدوں سے سامنے آئی ہے دراصل دلکے میں شپی نوی کچھا کی اس چھاترہ کی فیز کافی دیروں سے بقایا تھی تاریخ سترہ مارچ وقت دھوپیر کا یہی وقت تھا جب چھاترہ کی فیز کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے پرنسپل پارسنات یادو نے اسے اپنے کاریالے میں بلایا آروپ ہے کہ سکول پرنسپل نے فیز ماف کرنے کے عوض میں چھاترہ سے ریب کی کوشش کی اور جب اس نے ویروت کیا تو آروپی پرنسپل نے اس کی پٹائے بھی کی واردات کے بعد کسی طرح بھاگ کر پیڑت اپنے گھر پہنچی اور آپ بھی تھی پریجنوں کو سرائے جس کے بعد سیکھوں لوگوں نے اسکول کے باہر جم کر ہنگامہ بھی کیا ہم نے بھوجا ہم فیز کتنا ہے تو انہیں نے کہا تمہارا فیز جڑ سو روپیہ باقی تو ہم کہے کہ کل ہم لے آئیں گے اپنے ماما سے مانگے انہیں نے کہا تو ہم تمہارا فیز چڑھا دے رہے ہیں کل لانا تو تم اپنے پاس رکھ لینا ہم نے کہا نہیں سر ہم ساری سٹوڈنٹ کے طرح برابر ہیں ہم نے نہیں مانا اور ہمارا ہاتھ پکڑ لیا اور گال پکڑ کے ہرٹ کرنے لگے پھر ہم باہر آئے کسی طرح ہاتھ چھوڑ کر اور گھر پہ گئر ہوتے ہوئے اپنے ماما سے بتائے اس تھانیے لوگوں کا غصہ اور مامنے کی گمبھیرتہ کو دیکھتے ہوئے پولیس نے فوراں کی آر اوپی ٹیچر کو گرفتار کا جیل بھیل دیا ہے رام کشت پروہان انٹر کالے بھگوٹی گئے یہ چھاکرہ نے جو ہے پڑانہ چارک پر شرکھانی کا آر اوپ لگایا تھا پولیس نے آر اوپی پرنسپل کے خلاف فاس کو ایکٹ سہید قید ہاروں میں مختمہ درج کر لیا اسے سلاحوں کے پیچھے بھیج دیا ہے جہاں اب خانون اس کے گناہوں کی سزا سنائے گا روی کمار گفتا زی میڈیا بل رام پور